وہ منصوبہ ساز تھا جینئس تھا لیڈر تھا سب سے بڑھ کر یہ وہ جو بن گیا وہ یہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ ایک مصور بننا چاہتا تھا ایک دنیا کو اپنی فنپاروں سے محضوظ کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھوں نے بندوق تھام لی اور پھر زمانہ اس کی انتقام کی آگ میں جل کر راک ہو گیا آپ کو مبالغہ آرائی محسوس ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے لیکن آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اس کی خوف کے سائے سے عبارت ہے ایٹم بم سے لے کر فضائی بمباری تک بہت سی ہتھیاروں کے ڈیزائن اسی کی لیبارٹری میں تیار کیے گئے تھے ہٹلر کون تھا اور آج کی دنیا اس کی خوف سے عبارت کیوں ہے میں ہوں آپ کا اپنا دوست اللہ ڈیتا اور دیکھو سنو جانو کہ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کے اسی متنازہ ترین کردار کی کہانی سنائیں گے 22 ستمبر 1918 کا دن ہے پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے پیرنس سے 188 کلومیٹر دور چھوٹا سا قصبہ ہے مارکوینگ یہاں ایک برطانوی سپائی کے نشانے پر نوجوان جرمن سپائی ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے مار بھی سکتا ہے جرمن سپائی جو اصل کوریر یا ڈاکیا ہے اسے یقین ہے کہ اسے گولی مار دی جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں برطانوی سپائی بی ہلدی نے غیر مسلح دے کر بندوق نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا بظاہر یہ جنگ عظیم کے اول ہزاروں واقعہوں میں سے یہ ایک واقعہ ہے لیکن ہیلمری نہیں جانتا کہ وہ ایک تاریخ رکم کر چکا ہے کیونکہ جس شخص کو اس نے چھوڑا ہے وہ ایڈ آف ہٹلر ہے وہی ہٹلر جس کی چھڑی دوسری جنگ عظیم میں پانچ کروڑ سے زائد انسان لکمائے اجل بن گئی پہلے جنگ عظیم کا یہ واقعہ ہٹلر نے خود اس وقت سنایا تھا جب ایک اخبار میں برطانوی سپاہی پینڈری کی تصویر دیکھی یہ تو تھی ہینڈری کی تصویر اور یہ ہے ہٹلر یہ بڑی بڑی موچوں والا ہٹلر پہلے جنگ عظیم کی دوران بیلجیم افرانس کے محاذ پر کوریئر یعنی ڈاکیہ کے خدمت سرانجام دے رہا تھا جب برطانیہ فوج نے جرمن کے خلاف زہریل گیس استعمال کی اس سے بچنے کے لیے سب نے مارکس چڑھا لیے لیکن ہٹلر کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کی موچیں مارکس سے باہر رہ جاتی تھی پھر ہٹلر نے مارکس کی سائز کے حساب سے اپنی موچیں کٹوا لی اور پھر ہٹلر کا وہ چہرہ سامنے آیا جس سے وہ آج بھی پہچانا جاتا ہے پہلے جنگ عظیم کے ایک ایسے کیمیائی گیس کے حملے میں ہٹلر کی آنکھیں بھی شدید متاثر ہوئی اور وہ اندھا ہو گیا لیکن علاج کے بعد ہٹلر کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی آنکھوں کی روشنی تو لوٹ آئی لیکن اب ان آنکھوں میں جرمنی کی دشمنوں سے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی ہٹلر کی پیدائش اور پرورش جرمنی کی ہمسائے ملک اسٹریلیا میں ہوئی تھی لیکن جنگ کے بعد سے وہ ایک پکا جرمن بن چکا تھا وہ بچپن میں مصور بننا چاہتا تھا لیکن اب اس نے یہ خیال چھوڑ دیا اور یہ تیہ کیا کہ وہ شکست کا بدلہ لے کر رہے گا خواہ اس کے لئے پوری دنیا سے ٹکرانا پڑے ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتداء ایک چھوٹی غیر معروف پارٹی سے کی اس پارٹی کا نام تھا جرمن ورکرز پارٹی یہ وہی جرمن پارٹی ہے جو بعد میں نازی پارٹی کی نام سے جانی گئی یہ پارٹی پہلے جنگ عظیم کے شکست خردار اور انتقامی ذہن رکھنے والے جرمن شہریوں اور فوجیوں نے بنائی تھی کیونکہ پہلے جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں سے اس کی سلطنت میں شامل تھے یہی نہیں جرمنی کو مجبور کیا گیا کہ اس جنگ میں فرانس سمیت عالمی طاقتوں کا جو نقصان ہوا اس کا ہرجانہ بھی ادا کرے ہرجانوے کی رقم چھانوے ہزار ٹن سونے کے برابر بنتی تھی جی ہاں چھانوے ہزار ٹن سونے کے برابر یہ جرمن قوم کے لیے ایک بڑی زلت تھی اور کیونکہ نازی پارٹی شکست کے بعد جرمنی پر مسلط کردہ شرائط کے خلاف تھی اس لیے عوام میں مقبول تھی ہٹلر اس پارٹی میں پروپاگینڈے کا انچارج بنا لیکن انیس سو اکیس میں پھر پارٹی نے اسے سربراہ منتخب کر لیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پہلے پارٹی کی سربراہ بننے سے انکار کرتا تھا لیکن جب اس نے پارٹی کا زوال دیکھا پھر قیادت سنبھالنے کی حامی بھر لی پارٹی ہٹ برنے کے بعد پھر ہٹلر نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کیا یہ نشان اصل میں ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے ہندو اور بط مہد اور جنوما کی پیروکار سے اسے روحانیت کی علامت مانتے تھے سینسکرپ میں اس کا مطلب ہے ہٹلر کے دور میں یہ نشان یورپ میں خوش قسمتی کی علامت لے کر آئی ہٹلر کے دور میں خوش قسمتی کی علامت